السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلاب اکرام آج میں آپ کیلئے بلکل دلچسپ پہلی لائے ہوں وہ کونسا جملہ اسمیہ ہے جس کا پہلا جز فیل ہوتا ہے حالانکہ اگر پہلا جز فیل ہو تو جملہ فیلیہ ہوتا ہے جس طرح کے نامیر کی افتدا میں آپ پڑھ چکے نام کی کتابوں میں کہ پہلا جز اگر فیل ہو تو جملہ فیلیہ کہلاتا ہے اگر پہلا جز اسم تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے مگر کلام عرم میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ پہلا جز اس جملے کا فیل ہے مگر وہ جملہ فیلیہ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ ہے جواب آپ اس میں غور فکر کریں سوچیں ذہن دوڑائیں میں پہلے بھی بتا چکا کہ پہلیاں اور مجارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سوچنے لگے کسی کا ذہن کسی درخت کی طرف گیا کسی کا کسی درخت کی طرف گیا اور میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن میں شرم آجا کے وجہ سے بولا کیونکہ بڑے صحابہ کابر صحابہ موجود ہیں تو پھر جب کسی کو جواب سمجھ میں نہ آیا خود ہی کہہ جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی رشاد فرمائیے وہ کون سا درخت ہے فرما وہ خجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے تو اس حدیث پاک سے مخاطب کو سامے کو کوئی عجیب و غریب سوال کر کے پہلی ڈال کر اس کو غور و فکر کی دعوت دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ ہے آپ بھی جواب سوچئے اور میری طرف سے اس کا جواب یہ ہے فعل مادن جیسے جملے دارابا فعل مادن یہ دارابا فعل ماضی ہے اس طرح کے جملے پہلا جز اس کا اگرچہ فعل ہے لیکن یہ جملہ فعل یا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دارابا سے وہ اسطلح فعل مراد نہیں ہے بلکہ یہاں سے صرف لفظ دارابا مراد ہے علامہ بیزاوی علی رامہ تفسیر بیزاوی میں سواؤن علیہم اعنذرتہم کے تحت فرماتے ہیں فعل کو مسند علیہ نہیں بنا سکتے ممنوع ہے مسند علیہ بنانا جب فعل سے مراد یعنی اسطلح فعل مراد ہو اس وقت فعل کو مسند علیہ یعنی مبتدہ نہیں بنا سکتے برحال اس صورت میں کہ جب فعل بول کر اس سے لفظ مراد لیا جائے اسطلح فعل مراد نہ لیا جائے فہوکل اسم تو وہ فعل اسم کی طرح ہوتا ہے اس پر اسم کے احکام جاری ہوتے ہیں فی الوافت والاسناد علیہ مضاف ہونے میں اور مسند علیہ ہونے میں اور امام بیزاوی علیہ رمہ یہاں پر ایک کلام عرب سے بھی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو عرب کا ایک مقول ہے عرب والے کہتے ہیں تسمع بالمعایدی خیر من ان تراہو معایدی کو سننا یعنی اس کے کلام کو سننا اس کے دیکھنے سے بہتر ہے یہاں پر تسمعو فعل مزارع ہے لیکن سماع اوکا کی تعویل میں ہے اسطلح فعل مراد نہیں ہے لہذا یہ تسمعو یہ مبتدہ ہے مسند علیہ ہے اور خیر من ان تراہو یہ اس کی خبر ہے جہاں بھی فعل سے لفظ مراد ہوگا تو وہ فعل لفظ کی تعویل میں ہو کر مسند علیہ ہوگا وہ جملہ اسمی ہوگا فعلیہ نہیں ہوگا میرے نزدیک تو یہ جواب ہے اگر آپ کے ہاں اس سے بہتر کوئی جواب ہو تو آپ ضرور کومنٹس میں ارشاد فرمائیے گا